جی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی ہے ایسے ہوں گی ٹک ٹاک ہوں گی آج میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ 100 ویپیز کس طرح سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ دو دن میں 100 ویپیز کمپلیٹ کرنے کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گی اور میں آج آپ کو تین بیسک ایسی چیزیں ٹپس بتاؤں گی جس کے اوپر کام کر کے آپ اپنے 100 ویپیز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور 100 ویپیز کمپلیٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے بعد ہی اپنے 100 ویپیز کمپلیٹ کر لیں گے یہ میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتی ہوں اور آپ نے بھی یہ سوچ کے ویڈیو دیکھنی ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ آپ 100 ویپیز کمپلیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو چلیں پھر بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نیو جوائنر ہیں اگر آپ اول جوائنر ہیں یا اگر آپ کوئی ایسی میمبر ہیں جس کو اوری فلم کے ساتھ کام کرتے ہوئے کوئی چھ ماہ ہو گئے ہیں سال ہو گیا ہے دو سال ہو گئے ہیں لیکن آپ 100 ویپیز کمپلیٹ نہیں کر سکتی جا آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو آج یہ تین بیسک چیزیں سمجھنے کے بعد آپ کے 100 ویپیز کمپلیٹ کرنے کا جو ڈریم ہے نا یہ دو دن میں کمپلیٹ ہو جایا کرے گا تو چلیں پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں 100 ویپیز کو کمپلیٹ کرنے کی ٹپس بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نیو جوائنر ہیں اور آپ نے اوری فلم کو جوائن کیا فری میں آپ کوئی چارجز نہیں لیے گے فری میں آپ کی ریجسٹریشن ہو گئی آپ کو جو ٹریننگ ملی وہ بھی آپ کو فری میں ملی کوئی آپ سے چارجز نہیں لیے گے فری ریجسٹریشن ہوئی فریری ٹریننگ ہوئی اور اس کے بعد نو انویسٹمنٹ نو انویسٹمنٹ سے آپ نے کام کو سٹارٹ کر لیا کام کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی اوپن ہو گئی یہ سارا کام آپ کا ہو گیا اگر آپ اولڈ جوائنر ہیں تو دیفنیٹلی آپ نے یہ تین کام بھی فری میں ہی سٹارٹ کیے ہوں گے ٹھیک ہے اب اگر آپ نے تین چیزیں یہ تین چیزیں جو آپ نے بیسک والی کی اگر آپ نے یہ فری میں کر لی ہیں فری میں آپ نے اس کمپنی کو جوائن کر لیا اور آپ کی جو ورکنگ ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اب آپ کی جو ارننگ ہے وہ بھی فری میں سٹارٹ ہوگی ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو جو ہے وہ ڈبل ایفرٹ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کے کام کرنا ہوتا ہے آپ نے فل انرجی کے ساتھ کام کرنا ہے آپ نے ڈیلی کا کام کرنا ہے کونسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ نے اس کام کو ٹائم دینا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ کی جو ہے جوائننگ ہو گئی یا آپ کی ایپ اوپن ہو گئی تو آپ کا کام بند ہو گیا یا آپ کو صرف ارننگ آنا سٹارٹ ہوگا ایسا نہیں ہوتا یہ سارے کام آپ کو ڈیلی کرنے پڑتے ہیں اور ایک اس میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ٹریننگ ٹریننگ بھی آپ نے ساتھ ساتھ سننی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ٹریننگ نہیں سنیں گے تو دیفینیٹلی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنے پوائنٹس ہو گئے ہیں پانچ پوائنٹس ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ پانچ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے جہاں پہ ضرور جہاں پہ پٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں تھری جو بیسک ٹپس ہیں ان کی طرف ٹھیک ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا بھی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کریں ٹھیک ہے اور میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جب آپ کو ملے تو آپ ویڈیوز کو لازمی دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کے پاس جو ہے فری میں جوائن کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے جہاں پہ گرو کریں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے جلدی سے گرو کرنے کے لیے جلدی سے ہنڈڈ بیپیز کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کرنی ہے بلکہ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ شاپنگ کرنی ہوگی پرسنل شاپنگ ٹھیک ہے اپنے لئے کچھ شاپنگ کریں ٹھیک ہے پہلے اپنے برینڈ کو چینج کریں ٹھیک ہے چینج اور برینڈ اگر آپ جو ہے وہ شیمپو کسی اور کمپنی کا یوز کر رہے ہیں اور لوگوں کو کچھ اور پروڈکت دکھا رہے ہیں اوری فلم کی پروڈکت تو دیفنیٹلی لوگ آپ سے آرڈر نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ سے کہیں گے کہ پہلے آپ اپنا برینڈ تو چینج کریں اگر آپ کے فیس پہ اکنی ہے اور آپ دوسروں کو اکنی کا ٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو لوگ اگر آپ کے اپنے فیس پہ اکنی ہے اور آپ دوسروں کو اکنی کا ٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اگر آپ کے فیس پہ فریکلز ہیں آپ دوسروں کو فریکلز کا ٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو دیفنیٹلی لوگ آپ سے کبھی بھی آرڈر نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ فرس ٹیپ ہوتا ہے جو کہ آپ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو آپ نے جو ہے وہ صحیح کرنا ہے یہ چیز کیا ہے پرسنل شوپنگ اب پرسنل شوپنگ کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے دیفینیٹلی آپ یا تو کسی سے ادھار لے لیں ٹھیک ہے یا پھر آپ اپنی مدر سے فادر سے کسی سے بھی لے کے جو ہے نا وہ آپ یہ شوپنگ کریں ٹھیک ہے فور ایکزامپل جہاں پہ آپ جو ہے وہ شگر سکرپ کا آرڈر کرتی ہیں ٹھیک ہے میں شگر سکرپ سے ہی سٹارٹ لوں گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ موسٹ ڈیمانڈنگ پروڈکٹ ہے اور اس کے آرڈرز بھی کافی زیادہ ملتے ہیں آچھا جی شگر سکرپ کا آرڈر آپ نے کر لیا آپ نے گھر کے لیے ٹھیک ہے اور شگر سکرپ جہاں نا وہ کمپنی سے آپ کو ملا دو ہزار دو سو اکتیس کا ٹھیک ہے ڈیلیوری چارجز لگے ٹو سیونٹی فور اور ٹوٹل جہاں نا وہ آپ نے پچیس سو پچیس سو دس کی جنہ میں شوپنگ کر لی ٹھیک ہے یہ آپ نے شگر سکرپ گھر پہ منگوا لیا اب گھر پہ منگوانے کے بعد کیا کرنا ہے ایک بار آپ نے شگر سکرپ کو ضرور خود ٹرائے کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کا کیسا رزلٹ ہے ٹھیک ہے جب آپ کو رزلٹ کا پتا چل گیا رزلٹ کا پتا چلنے کے بعد آپ نے جانا ہے مارکٹ میں اور مارکٹ سے جا کے لانے آپ نے چھوٹے چھوٹے آپ کو جارز ملیں گے ٹھیک ہے جو کہ کاسمیٹکس کے جارز ہوتے ہیں کریمیں بغیرہ جو ڈبیاں جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا بھی دوں گی کہ کون سی ڈبیاں میرے پاس چلیں جی شگر سکرپ کے جارز بھی آپ کے پاس آگے ٹھیک ہے یہ جار آپ کے پاس آگے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے شگر سکرپ منگوایا تھا ٹھیک ہے اس کو ایک بات تو آپ نے یوز کر لیا اس کے بعد آپ نے ان جارز میں شگر سکرپ کو ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس ایک جار کو سیل کرنا ہے ہر ایک جار آپ اگر چار سو پچاس میں بھی سیل کریں گی تو ایک شگر سکرپ کے کتنے جار بن جاتے ہیں آٹھ سے دس جار اگر آپ سکسٹین ایمیل والا جار لیں تو اپنے آٹھ سے دس جار بن جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ چار سو پچاس کا اگر آپ ایک جار سیل کریں گے تو دس جار کتنے کے بنیں گے جی یہاں پہ ہم کلکولیشن کرتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی میتھ جوہنا وہ ویک ہے میری چلیں جی جی میں نے یہاں پہ جوہنا شگر سکرپ کو کلکولیٹ کیا ہے کہ چار سو پچاس کا ایک جار آپ اگر سیل کریں اور دس جار شگر سکرپ کے بن جائیں گے جار کے تو آپ کے پاس چار ہزار پانٹ سو کا جو جارز ہیں وہ سیل ہو جائیں گے یعنی کہ اگر آپ نے پچاس سو دس روپے لگائیں اپنے شگر سکرپ پہ ایک بار آپ نے ہوت جوز کر لیا اس کے بعد آپ نے جار میں ایڈ کر کے شگر سکرپ کو سیل کیا تو آپ کے پاس چار ہزار پانٹ سو روپے آ گیا تو جہاں پہ دیکھیں کہ کیا آپ کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے اگر آپ نے یہ چیز اپنے لیے منگواہ ہی لیا ہے تو کیا آپ کو نقصان ہوا ہے نقصان نہیں ہوا بلکہ آپ کا فائدہ ہی ہوا ایکسٹر آپ کو آرڈرز وغیرہ مل گئے کیونکہ جب آپ ڈیمانڈنگ پروڈکٹ لوگوں کو دکھائیں گے لوگ آپ کو خود جوز کرتے ہوئے دیکھیں گے جب آپ خود جوز کریں تو کوشش کیا کریں کہ ایک ویڈیو ضرور بنا لیں اس کے بعد اس جو آپ نے جوز کیا اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے تو آپ جو ہے وہ ایک ریویو بنا لیا کریں تاکہ آپ وٹس ایپ پہ لگائیں تو لوگ جو ہے وہ ریزلٹ دے کے آپ سے فورنس آرڈر پلیس کروا لیں ٹھیک اچھا اب ایک چیز اور باپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نے پچیس ہو کا شگر سکر منگوائی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دینا ہے ٹھیک ہے ٹارگٹ آپ نے اپنے آپ کو یہ دینا ہے کہ آپ نے تین دن کے اندر اندر جو ہے نا ٹھیک ہے تین دن کے اندر اندر within 3 days آپ نے اس جار کو ان جارز کو آپ نے سیل کرنا ہے ٹھیک ہے within 3 days آپ اپنے آپ کو دو دن کا ٹارگٹ دیتے ہیں ایک دن کا ٹارگٹ دیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے جلدی جو ہے نا ان پروڈکٹس کو ان کو سیل کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ تین دن میں اگر آپ وہ جار سیل کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس چار ہزار پانچ سو آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس چار ہزار پانچ سو سے دوبارہ سے آپ شگر سکرپ کو آرڈر کر سکتے ہیں دوبارہ سے اسی طرح سے سیل کریں ٹھیک ہے اور ڈیلی کے جو ہے وہ آپ کانٹیکٹس انکریز کریں کانٹیکٹس جب انکریز ہوتے جائیں گے آپ سے جار سے خریدے جائیں گے تو اس طرح سے سیکنڈ سٹیپ کی ٹھیک ہے فرسٹ اپ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے پرسنل شوپنگ کرنی ہے جس میں آپ صرف ایک شگر سکرہ منگوائیں پچی سو دس کا آپ کو پڑھے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے سیکنڈ سٹیپ میں کہ آپ نے جو آپ نے شوپنگ کرنی ہے پرسنل شوپنگ ٹھیک ہے اس میں آپ کچھ ایسی چیزیں منگوائیں تھوڑی زیادہ پروڈکٹس جو کہ آپ کے ہنڈر میں سے ففٹی سیونٹی بی پیز جو نہ وہ آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے سیونٹی بی پیز اب اگر سیونٹی بی پیز کا فر ایکزامپل آپ آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو سیونٹی بی پیز کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے نو ہزار پیا ٹھیک ہے نو ہزار کی اگر آپ شوپنگ کریں تو آپ کے سیونٹی بی پیز کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو نو ہزار پیا ہے یہ کہاں سے آئے گا یہ آپ کسی سے بورو لے سکتے ہیں تاکہ جب آپ کی جلدی سے پروڈکٹ آپ سیل کریں اور پھر آپ کسی کو پیسے واپس کر سکیں اور ایک بات جاد رکھیں جب آپ کسی سے پیسے لے کے پروڈکٹس منگواتے ہیں تو پھر آپ ان پروڈکٹس کو جلدی سے سیل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہو دیں تاکہ جب آپ کے کونٹیکٹس انکریز ہوتے جائیں گے آپ کو پروفٹ ہوتا جائے گا آپ کے شوگر سکرپ سیل ہوتے جائیں گے شوگر سکرپ کے جار ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کی جو سیل ہے وہ انکریز ہوتی جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے وہ آسانی سے ہنڈر بیپیس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چلتے ہم سیکنڈ کی طرف پھر آپ کوشش بھی جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہو دیں تاکہ جلدی پروڈکٹس سیل ہوں اور جلدی سے آپ کسی کے پیسے واپس کریں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بہت جلدی پروڈکٹس بھی سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سیونٹی بیپیس آپ نے کر لیے ٹھیک ہے سیونٹی بیپیس کے ساتھ آپ نے نو ہزار کا آرڈر کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سیلز اکشن گیفٹ بھی ملے گا دیفینیٹلی جو برینڈ پارٹنر سے ان کو پتا ہے کہ سیونٹی بیپیس کے اوپر ہمیں کمپنی کی سائٹ سے گیفٹ ملتا ہے جس کو ہم سیلز اکشن گیفٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو گیفٹ ہے یہ بھی آپ کو مل گیا اور ساتھ آپ کو نو ہزار کی پروڈکٹس بھی مل گئی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اپنے آپ کو پھر سے ایک ٹارگٹ دینا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف چار یا پانچ چلے چھے دن کے کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ within six days آپ نے ان پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے یہ جو نو ہزار کی پروڈکٹس آپ نے لئی ہیں ان کو آپ نے سیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور سیل آپ نے کس طرح سے نو ہزار کی آپ نے لئی ہیں ٹھیک ہے نو ہزار آپ نے فور اگزامپل کسی کے پیسے واپس تو آپ نے کسی کے پیسے بھی نو ہزار واپس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آجائیں پیسے اور ساتھ یہ ہے کہ اوپر آپ کو جو ہے وہ تین سے چار ہزار کا پروفٹ بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح سے پروڈکٹس سیل کرنی ہے یہ جو نو ہزار کی پروڈکٹس آپ لیں گے ٹھیک ہے آپ نے چھے دن میں ان پروڈکٹس کو سیل کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پھر سے وہی چیز کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مزید کانٹیکٹس پیشن کرنا پڑے گا پیشن کے ساتھ کام کرنے پڑے گا پھر جا کے جہنا آپ کی سیل انکریز ہوگی ٹھیک ہے یہ ہے سیکنڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتی ہوں کہ جہاں پہ اگر آپ چھے دن میں یہ پروڈکٹس سیل کر لیتی ہیں نو ہزار کی ساتھ تو پتین سے چار ہزار کا پروفٹ بھی لے لیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے پھر سے نو ہزار کی شوپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے پھر گھر پہ پروڈکٹس منگوانی ہے اور پھر ان کو سیل کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے سیونٹی ویپیس ہو گئے تو مزید آپ کے سیونٹی ویپیس ہو جائیں ٹھیک ہے یا پھر اس سے زیادہ کی پروڈکٹس پہ منگوا سکتے ہیں اگر آپ کو دوسرا سیلز ایکشن گفت بھی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ہنڈڈ ویپیس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہنڈڈ ویپیس کرنے کے لیے آپ کو پندرہ ہزار کی پرچیزنگ یا سیلنگ کنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں کہ پہلی بار میں آپ نو ہزار کی پرچیزنگ کریں ٹھیک ہے سیونٹی ویپیس ہو جائیں گے ان سب کو سیل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ سے پندرہ ہزار کی پرچیزنگ کریں پھر پروڈکٹ سیل کریں اور پھر ایکسٹر پروفیٹ بھی کمائیں اور ساتھ اپنے ویپیس بھی کمپلیٹ کریں ٹھیک ہے آپ تھرڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ امیزنگ بھی ہے اور بہت آپ خوشی سے اس کو ایکسپٹ کریں گے یاد کرتے تھے تھرڈ سٹیپ کی تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سروے کرنا ہے سروے آپ نے کرنا ہے اپنے ویٹس ایپ سرکل کا ویٹس ایپ سرکل کا یہ سروے کریں ان سب سے پوچھیں کوئی بروڈکاس لسٹ بنا لیں اور بروڈکاس لسٹ میں آپ ان سب سے پوچھیں کہ آپ کو کون سی آپ کو کون سا ایشو ہے ٹھیک ہے بروڈکاس لسٹ بنائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو سکن کا کون سا ایشو ہے ٹھیک ہے سکن کیر کا کوئی ایشو ہے یا پھر آپ کو کوئی ہیر کیر کا ایشو ہے آپ کے بال گھیر رہے ہیں آپ کو کوئی ڈینڈرف ہے آپ کے سکن پر فریکلز ہیں پیمپلز ہیں یا مطلب کوئی آپ کو ایشو ہے اگر آپ کو فیشل چاہیے اگر آپ کو میک اپ چاہیے مطلب اس طرح سے آپ نے ایک پورا سروے کرنا ہے سروے کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے کون کون سی کسٹمرز کو کون کون سی پروڈکٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ جب آپ ان سے سروے کریں گے ایشوز آ جائیں گے نمبر ٹو پہ آپ نے ان سے رینج بھی پوچھنی ہے کہ اتنا ایفورڈ کرتے ہیں اور نمبر تھری پہ آپ کے پاس یہ چیز بھی آ جائے گی کہ آپ کے کسٹمر برینڈ یوزر ہیں یا نہیں ہیں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے وہ لوکل چیزیں سے زیادہ یوز کرتے ہیں یا وہ برینڈ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اب یہ کام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ فور ایکزامپل آپ کے پاس ایک لڑکی ہے سادیا جس کو ہیئر فول کا ایشو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک لڑکی ہے ہیرا جس کو ایکنی کا ایشو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک لڑکی ہے سلمہ جس کو فریکلز کا ایشو ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ ان تینوں کو آپ نے ڈیلز بنا کے دینی ہے ٹھیک ہے انہی پروڈکٹس کی پہلے آپ نے اپنے سینئر سے ریکمینڈیشن لینی ہے ریکمینڈیشن لینے کے بعد آپ نے ان کو ڈیلز بنا کے دینی ہے جس میں فور اگزامپل ہیئر فول کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں ایک شیمپو آتا ہے شیمپو کے بعد ایک کنڈیشنر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹونک ہوتا ہے ان تینوں چیزوں کی ایک آپ ان کو ڈیل بنا کے دیں ان کی رینج کے مطابق رینج کے اکارڈنگ نہیں دیں گے تو وہ آپ سے پرچیز نہیں کریں گے اس کے علاوہ جو ایکنی کی کسٹمر ہے اس کو بھی اسی طرح سے ڈیل بنا کے دیں اس کی رینج کے اکارڈنگ اچھا جہاں پہ آپ نے ان کو ڈیل تو بنا کے دے دی لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے میں ایفورڈ نہیں کر سکتی پھر بھی وہ یہی بات کہہ رہی ہیں بہت مہنگی ہیں برینڈیڈ ہیں یہاں پہ بھی سیم ایشو آ گیا کہ جی ایکسپنسیو ہے پروڈکٹ اور یہاں پہ بھی سیم ایشو آ گیا اب آپ نے یہاں پہ کون سی ٹرک یوز کرنی ہے یہاں پہ ایک بہت امیزنگ ٹرک ہوتی ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ جب یہ چیز آ جاتی ہے یہاں پہ اکسے لڑکیں یہ کرتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے کسٹمر پروڈکٹ نہیں لے رہے رونا دونہ شروعوں کا دیتی ہیں آپ نے جہاں پہ رونا نہیں ہے آپ نے جہاں پہ کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ جہاں پہ نو ہزار کی آپ نے شوپنگ کرنی تھی یہاں پہ آپ نے پندرہ ہزار کی شوپنگ کرنی تھی ان دونوں کے بجائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ فر ایکزامپل یہ جو ایک ڈیل بنی ہے یہ پانچ ہزار کی ہے یہ ان کو ایکسپنسیو لگ رہی ہے یہ جو ڈیل بنی ہے یہ چار ہزار کی ہے یہ ان کو ایکسپنسیو لگ رہی ہے یہ جو بنی ہے کوئی آٹھ ہزار کی ان کو ایکسپنسیو لگ رہی ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بجائے آپ نے نو ہزار پندرہ ہزار لگانے کے آپ یہاں پہ ان کو کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کو پانچ ہزار پانچ ہزار کی ڈیل آپ مطلب نہیں لے سکتے تو آپ ایسے کریں چار ہزار پانچ سو کی لے لیں پانچ سو میں اپنی سائٹ سے ایڈ کر دوں گی یہاں پہ آپ ان سے کہیں آپ پانچ سو کی لے لیں پانچ سو میں خود سے ایڈ کر دوں گی یہاں پہ آپ ان سے کہیں آپ یہ چیز سات ہزار کی لے لیں میں ہزار پہ خود سے ایڈ کر دوں گی پندرہ ہزار یہاں پہ لگائیں ٹھیک ہے نو ہزار یہاں پہ لگائیں آپ اس کے بجائے آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سو رپیہ یہاں پہ ایڈ کر لیں ان کی ڈیل میں ٹھیک ہے پانچ سو ان کی ڈیل میں ایڈ کر دیں اور ہزار پیہ ان کی ڈیل میں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے کتنا ہو گیا ہزار اور دو ہزار یعنی کہ دو ہزار صرف ایڈ کر دیں آپ اور آپ یہ والا اوڈر بھی دن کر دیں یہ والا بھی کر دیں یہ والا بھی کر دیں اس طرح سے آپ کے ہنڈر پوائنٹس آسانی سے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اب آپ بتائیں کہ کیا یہ والی چیز اچھی نہیں ہے یہ والی چیز اچھی ہے اپنی جگہ پہ یہ اپنی جگہ پہ اچھی ہے لیکن یہ والی جو چیز ہے یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے کہ جہاں پہ آپ یہ والے پیسے لگا رہے ہیں وہاں پہ آپ صرف دو ہزار پیا لگا لے لگا کے اپنے کسٹمر کو آرڈر ڈن کر دیں تاکہ آپ کے کسٹمر آپ سے پروڈاکٹ لے لیں اور اس کے بعد آپ کے بی پیس بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ٹرکس ٹھیک ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے ٹیم کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلاو ٹھیک ہے کیونکہ میں جہاں پہ اوپن ویڈیوز اس وجہ سے بنا رہی ہوتی ہوں تاکہ ہر کسی کا بھلاو اگر کسی کو ہنڈر پونٹس کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو ان کے ہنڈر پونٹس بھی آسانی سے کور ہو جائیں کیونکہ دیکھیں اگر ان کے ہنڈر پونٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے ان کا کمیشن سٹارٹ ہو جائے گا ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو مجھے اور کیا چاہیے کہ میں جہاں پہ اپنی ارننگ کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی ارننگ کا موقع دے رہی ہوں دوسروں کے گھر کا بھی چولا جال رہا ہے تو کیا جی اچھی بات نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کا چولا جال رہا ہے اور کسی دوسرے کے جانا کوئی انڈیپینڈنڈ ہو رہا ہے کسی کو روزگار مل رہا ہے اگر کمپنی ہمارے اوپر یہ احسان کر رہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے اوپر احسان بھی کریں اساتھ نیکی بھی کریں اللہ کی طرف سے بھی چلو ہمیں نیکی مل جائے گی تو بہت خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ